اس میں ایک بار پھر خوش آمدید اڑی حملے سرچیکل سٹرائک کے دعووں فنکاروں پر پابندی اور صفارتکاروں کی ملپدری پہلے ہی پاک بھارت تعلقات میں ایک تشیب کی پیدا کر چکی ہے اور اب پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے صفارتکاروں کے تقریبی کاروائیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آئے ذرائع کے مطابق راجیش کمار اگنی ہوتری بھارتی ہائی کمیشن میں کمرشل کانسلر کے عہدے پر تائنات تھے وہ مبینہ طور پر تقریبی کاروائیوں میں ملوث اور تقریب کاری کا نیٹورک چلا رہے تھے جبکہ بھارتی ہائی کمیشن میں فرسٹ سیکرٹری پریس انفرمیشن کے عہدے پر تائنات افسر بلبیر سنگھ بھی بھارتی خفیہ ایجنسی کے ذریعے پاکستان میں تقریبی کاروائیوں کرانے کے میں سرگرم سرگرمیں عمل رہے تھے اس پر ہم شریف رمان سے ہی بات کر رہے ہیں اور شریف صاحبہ محمود جو پاکستانی ہائی کمیشنر کے اہلکار تھے ان کو ملک بدر کیا گیا ان پر الزامات آئے تھے تو یہ صرف ایک ٹٹ فور ٹٹ رسپونس ہے یا یہ کوئی زیادہ سنجید کی اخبار کر چکا ہے یہ معاملہ جی سب سے پہلے میں کہوں گی کہ ٹٹ فور ٹٹ رسپونس ایک نورمل ڈپلومیٹک عمل ہوتا ہے ایسا ہر ممالک کی طرف سے ہوتا ہے اگر ایک ملک نے کسی کو نکالا ہے یا ملک بدر کیا ہے تو کسی بھی وجہ پر دوسرا ملک ہمیشہ اس طرح کی رسپونس دیتا ہے مگر یہ جو الزامات ہیں جس نویت کے ہیں اور حساس ہیں اور وسیع ہیں اور میں سمجھتی ہوں کافی فکر اور ایکشن کے مستحق ہیں یہ تھوڑی دوسری نویت کے ہیں کیونکہ جب بھی سپائنگ یا جاسوسی کی بات کی جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اس میں ڈیفنیٹلی ایک لیئر ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی خطرات کی اور حساسیت کی تو اس پر دو چیزیں میں کہوں گی کہ ہم پوری دوپہر اس سٹوری کو سنتے رہے یہ گردش کرتی رہی کوئی ایک بجے سے آن ورڈز اور اب شام ہو چکی ہے سات بجے کو آ چکے ہیں لیکن ہم نے کوئی تھوس رد عمل پاکستان کی خارجہ وزارت سے نہیں سنا اور نہ ہم نے کوئی اس کا مربوط اور واضح ایک بریفنگ سنی ہے کہ جس پر ہمارا رد عمل کیا ہوگا اور اصل حقائق کیا تھے پردہ پوش ہیں یا نہیں ہیں کتنا بڑا نیٹورک تھا یہ کس طرح یہ ڈسکاور ہوا شاید بہت سارے فیکٹ جو ہیں حقائق ہم نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں سامنے لا سکتے لیکن کیا ہائی کمیشنر کو جو اس وقت نورم ہوتا ہے جو روایتی عمل اس وقت ہوتا ہے کہ ہائی کمیشنر کو بلایا جائے اور ان سے یہ آبیسلی فارمل طریقے میں سوال کیا جاتا ہے دیماش کیا جاتا ہے میں تو میں نے یہ ابھی تک نہیں سنا ہے تو یہ مجرمانہ خاموشی کیا ہے کس طرح پاکستان کا یہ اور ہماری ریاست کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے جسی جس طرح یونائٹڈ نیشنز میں ایک تقریر میں آپ نے کلبوشن یادف کی بھی بات نہیں کی آپ ایک معذرت آنا رویہ رکھتے ہو یا یہ غفلت اس نویت کی ہے اس سکیل کی ہے کہ ہمارا بالکل کیس ہی ڈیفورٹ میں چلا جاتا ہے آج کل تو آپ الیکٹرانیک اور سوشل میڈیا ڈیجیٹل دور سے کہا جاتا ہے تو مطلب محلت تو گھنٹے کی بھی نہیں ہوتی ریاستوں کو اور کچھ نہ کچھ اگر وہ نہیں بتانا چاہتے یا ایکشن کیلئے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے جو ہوتی ہے اس قسم کے کیسز میں بالکل ضرورت ہوتی ہے مطالعہ کرنے کی کیا فیکٹس کیا ہیں اور ہم ایکشن کے ہمارے آپشنز کیا ہیں اور پھر آلہ قیادت سے کنسلٹ بھی کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں تو کچھ عجیب گو مگو اور تذبذب کی کیفیت میں عوام کو رکھا ہوا ہے کہ پورا پورا دن گزر جاتا ہے بات نہیں کی جاتی کچھ بتایا نہیں جاتا پاکستان اس سین پاکستان انڈز اپ لوکنگ ڈس فنکشنل افسوس سے میں یہ کہوں گی کہ یہ طریقہ نہیں ہے جیسے پیپل نے کہا کہ مطالبہ تو یہ بھی ہے کہ خارجہ وزیر خارجہ کو بھی نامزد کیا جائے جی جی یہ کوئی ہماری ذات سے منسلک اس سے کوئی ہم کل اقتدار میں نہیں آ جائیں گے یا نہ ہماری کوئی کل ریٹنگز بڑھیں گی نہ ووٹس بڑھیں گے ہم اس ریٹنگز وار میں ہیں ہی نہیں جو دوسری تنظیمیں کر گئے خارجہ وزیر اپوائنٹ کر کے کس کا فائدہ ہوگا پاکستان کا فائدہ ہوگا اور اس حکومت کی بھی میں سمجھتی ہوں کچھ ایکسیپٹیویلٹی بڑھے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی بہت ہی اہم اور حساس وزارت کو کون ٹیلی گرامز پڑھ رہا ہے دس دس دن میں نے سنا پڑھے رہتے ہیں وہ کیاوس کی کیفیت میں کون ایکشن لے گا کسی کا کچھ ایم سوری میں زیادہ اور اس پر تمکید نہیں کرنا چاہتی فورن آفیس پہ بکوز دیر اپوسٹ آفیس رائٹ ناؤ اور بھی کلمدان اس وقت اپنے پاس رکھا ہوا ہے پرائیم میریسٹر نواز شریف نے وہ ویسے ہی اعتصاب زدہ ایک پرائیم میریسٹر ہیں اس وقت ویسے ہی خود ہی ذاتی تذبذب کا شکار ہیں پورے ملک کو اور خارجہ پالیسی کو دیکھنے کا جو ایک ٹوینٹی فور سیون جوب ہے انفرمیشن کی طرح تو کس طرح یہ سمال پائیں گے اور کیوں کسی کو اعتماد میں نہیں لے سکتے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ امپاورڈ منسٹریز کے بغیر کام کیسے چلے گا کیا فوج ہی کو یہ کام اٹھانا پڑے گا اور ان کا بھی کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب آپ ویکیوم چھوڑیں گے جب آپ خلا چھوڑیں گے تو ہمیں بھی جواب کوفت ہوتی ہے جواب دے ہی کسی کو تو دے نہیں ہوتی ہے تو نیشنل سیکیورٹی پوری ان کے حوالے ہو جاتی ہے پھر کمپلین کرتے ہیں سیبل ملیٹری ڈیوائید ہے دیکھیں اس طرح جمہوری حکومتیں نہیں چلتے ہیں شریف صاحبہ کلبشن یادے پہ بات آتی ہے کہ اس سال کے شروع میں اس کو پکڑا گیا ایکسپوز گیا گیا اس کا نیٹ ورک بھی سامنے آیا لیکن پھر ہم نے دیکھا بلوچستان میں دو بڑے حملے حالی میں ہوئے ایک اگست میں ہوا ایک کچھ ہفتے پہلے ہی ہوا تو وہ نیٹ ورک وہ جو معلومات ہے وہ جو انٹیلیجنس ہے اس کا فائدہ کیا ہوا دیکھیں جو بھی معلومات ہے اس کا آپ نے جو بھی عمل انڈر در ریڈا کر رہے تھے اس کا تو ہمیں کوئی عوام کو نہ آپ کو میڈیا کو ذرائع بلاغ کو کوئی بریفنگ ہوئی ہے کہ ہم کہیں گئے ہیں وہ ڈوسیئز کہاں تک پہنچے جن کی ہم نے بہت گونج سنی تھی اقوام عالم میں کہ بھئی ہم نے وہاں پریزنٹ کیے ہیں اور اس کا اب یہ امپیکٹ ہوگا ماف کیجئے گا میں نے تو کچھ نہیں سنا اور آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں آپ کو ایک سال میں موقع ملتا ہے ایٹ دی لیول آف دی پرائم منسٹر یا فورنل منسٹر آپ تقریر فرما سکتے ہیں وہاں آپ کے پاس فلور ہوتا ہے آپ کے پاس سپیس ہوتا ہے اور سنوائی کا ایک ہی موقع ہوتا ہے جس طرح آپ کی جو انٹرنیشنل ریچ ہے وہ بڑی محدود ہو چکی ہے اس طرح کی خارجہ پالیسی سے تو آپ کی ریچ بہت محدود ہو چکی ہے آپ کی آواز بھی کم پہنچتی ہے تو جو وہ ایک موقع تھا جس وقت کشمیر انڈیجنس اپرائزنگ میں مطلب انپریسیڈنٹڈ انڈیجنس اپرائزنگ میں مقتلا ہے اور وہاں جو پکر دھکڑ اور مظالم ہندوستانی مظالم کا ریاستی مظالم کا حال ہے وہ آپ نے جو ٹھیک ہے بخوبی سنا ہے لیکن آپ نے انڈیا کی دراندازی پاکستان میں جو ہے یہاں جو وداخلت کی جاری ہے اس کا نام بھی نہیں لیا جو ہندوستان کی فورن منسٹر نے پھر ٹکا کے آپ کو سنایا آپ کو کٹھیرے میں کھڑا کر آیا اور اس سے پہلے بھی ہوا اگر ہندوستان میں خدا نہ خاصتہ پاکستان کا کبھی کوئی سرونگ اس طرح ملٹری اوفیشل پکڑا جاتا تو وہ تو پنجرے میں اس کو لال کے لئے سے لٹکا کے آپ کو ایکزیبٹ اے کی طرح سناتے میں نہیں کہہ رہی کہ یہ صحیح عمل ہے مگر آپ کو دیکھنا پڑے گا کس انوائرمنٹ میں ہیں اور آپ اگر اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکیں تو مستعفی ہو جائیں کسی اور کو دے دیں کسی اور کو دیں گے شہی صاحبہ کلمدان سے آپ مستعفی ہو کسی اور کو دیں یہ کلمدان آپ پرائم منسٹرشپ مشکل سے سمال پا رہے ہیں بہت بہت شکریہ بات کرنے کی شہری رحمان کل بشن یادف کا معاملہ تو اس سال سامنے آیا اور اس پر بہت بات ہو چکی ہے لیکن پاکستان میں بھارتی جاسوسوں کی کئی کہانیاں ہیں جو شاید بھولا دی گئی ہیں یا تازہ کرتے اس چھوٹی سی رپورٹ میں سب سے مشہور کیس سربجید سنگھ یا منجید سنگھ کا کیس ہے جن پر انیس سو نوے میں لہور اور فیصلہ باد میں ہونے والے بام حملوں میں ملوث ہونے اور جاسوسی کا الزام تھا اس نے الزامات کو مسترد کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ وہ غلطی سے سہرت کی اس پار آیا اسے انیس سو اکانوے میں موت کی سزا دی گئی جس کا التوا ہوتا رہا بلاخر دوہزار تیرہ میں سربجید سنگھ کوٹ لکپت جیل میں دیگر قیدیوں کے حملے کی وجہ سے ہلاک ہوا کشمی سنگھ انیس سو تیہتر میں راولپنڈی میں گرفتار ہوا اور اس پر جاسوسی کے الزامات آئید ہوئے کشمی سنگھ پینتیس برسوں تک سات جیلوں میں قید رہا دوہزار آٹھ میں انسانی حقوق کے قائم مقام وزیر انسار برنی یہ کیس اس وقت کے سردر پرویز مشرف کے پاس لے کر گئے انسار برنی کا کہنا تھا کہ قید میں اس کا ذہنی توازن درست نہیں رہا کشمی سنگھ کو اسی سال مارچ میں سردارتی مافی ملی اور وہ انڈیا واپس چلا گیا اسے بعد میں اعتراف کیا کہ جاسوسی کے کام کے لیے اسے ہر ماہ چار سو روپے ملتے تھے